موسیقی 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 کی جہاں تک انہوں نے بات کی تسلی یہاں پہ ہوگی ہمیں اکانومی کو سٹرانگ کرنا ہے دیکھیں جیسے کیابنٹ کٹ کر دی گئی وہ وزورہ پہ بہت شور تھا کٹ کر دیا گیا اسی طرح ہمیں بیوروکریسی پہ بھی کرنا ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی باقی اداروں پہ بھی کریں گے دیکھیں ہمیں شہانہ زندگی اب رہنے کا ہمارے ہمارے مرمونے منت نہیں ہے چاہے وہ جو ڈشری ہو چاہے وہ فوج ہو ہو چاہے بیوروکریسی ہو یہ شہانہ چیزیں اب چھوڑنی پڑیں گی تاکہ ہمیں چھوٹا دبکہ ہے دیکھیں ڈیفینس کا ہم نہیں کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیں نہیں کٹ کیا ہے میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں اگر جو ڈشری میں بھی کرنا پڑا ہمیں بیوروکریسی میں بھی کرنا پڑا کیونکہ یہ ہم نے اپنے سے شروع کیا ہے آج آپ نے دیکھا سیاست دان فاسی پہ چڑ گیا نہ کوئی جج فاسی پہ چڑا نہ بیوروکریسی سے یہی تو مسئلہ ہے باس انہیں بی بی یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کے خود ختم ہو جاتے ہیں جو ادارے ہمیں خراب کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے جو ڈشری کے کوئی ججز مل گئے اور یہ دیکھیں تسلسل جب خراب ہوتا ہے میں دیکھیں تسلسل جب خراب ہوتا ہے تو پالسی ویک ہوتی ہے ایکانومی ویک ہوتی ہے میں جہاں جا رہی ہوں میں ٹھیک جا رہی ہوں ایکانومی ویک ہوتی ہے تو آپ کے بہت سے مسائل سامنے آ جاتے ہیں آج جج صاحب نے بات کی بلکل ٹھیکی ریگولیٹری ادارہ موجود ہے واقعی اس کو کام کرنا چاہیے نہیں کرے تو کون جواب دے میں جواب دے ہوں کہ میں حکومت میں دیکھیں مسکرہ کے کہہ رہے ہیں آپ جواب دیں دیکھئے تو میں نے خود یہ بات کہہ دیا ایسا یہ بات میں ان کی وزن ہے کہ جب ملٹری رول آتا ہے تو اس کی وجہ سے سب تحسن ہے ملٹری رول آتا تھا چلو سمجھ لگ گئی نا جب شمیلیان رول آتا ہے بات سیدھی سی ہے سیدھی رول جو آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آج جو جو پولیٹیکل پاور ہے نہ ان کے پاس کوئی بل ہے اور نہ ان کی گرپ ہے پتہ نہیں معاملات کون کے لئے ہیں تو آج اپنے لیڈر کو کیا کہتے ہیں پنجاب میں بتائیں نا میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا لیڈر یا ہماری پارٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر کوئی اترتی ہے یا بہت ہم فرشتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں دوے سے کہ پاکستان مسلم لیگ کی پنجاب کی اکومت comparatively with the final government اور comparatively with the other تین جو پراویزنس ہے اس سے بہتر ہے میں یہ کہتا ہوں اگر مجھے صرف دو منٹ دیں اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی صوبے یا جی وفاق کے اندر بیروکرسی اپنے فنکشنز ادا نہیں کر رہی بیروکرسی عام عوام کی طرح ہوتی ہے ان کو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اور جی ویجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہوں کو پروائیڈ ہم سب پولیٹیشنز میں کسی پی بی پی نون لیگ یا کاف لیگ کے بعد نہیں کرتا ہم سب پولیٹیشنز بیروکرسی کو ایک ویجن دے کے آگے نہیں لے کے جی جا رہے اس وقت بیروکرسی کی اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے ایڈیو 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 اپنی رسپانسیبیلٹیز نہیں ادا کر رہا ایڈیو ہیلتھ اپنی نہیں کر رہا ڈی سیو اپنی نہیں کر رہا ایس پی اپنی نہیں کر رہا سب سے پہلے ہم سیاستدانوں کو اور یہ میں پروپوزل اسیمبلی میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے چار چیزیں ہیلتھ ایڈیوکیشن لائن آرڈر ان تین چیزوں کو مکمل طور کی اوپر سیاستدانوں کو پولیٹیکل انفلینس سے باہر لے کے آنا پڑے گا ہمارا پولیٹیکل انفلینس ہمارے انفرسٹرکچر کو استعمال نہیں ہونے دے رہا ہر روز پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی سیاست ہو رہی ہے حلقے کے سیاستدان صرف اس چیز کے اندر لگے میں استاد ہیں استاد پڑھا نہیں رہی یہ تو بات کریں نہیں سیاستدانوں کی اولاد کی جو ہیڈ ماستر ہے کسی ہائی سکول کا اس کی اپنی اولاد اس ہائی سکول میں نہیں پڑی کسی شہر میں پڑی نہیں لیکن آپ بھی تو باہر امریکہ سے پڑھ کے آئے ہم سارے مطلب ہم سب بھی جو بھی جو سیاستدان ہیں ہم تو خیر سیویلینز ہیں لیکن سب سیاستدان کے بچے سیاستدان سب باہر پڑھ رہے ہیں یا تو پھر اس میں کوئی حرص تو نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں میں کہنے ہوں سسٹم اس لیے شخص میں صرف یہ بجا نہیں ہے باقی تمام جی ملکوں میں ہر ایک کا جہاں دل کرتے ہیں ایڈیوکیٹ کرواتا ہے لیکن جو آپ نے انفرسٹرکچر آلیڈی کھڑا کیا ہے اس میں کوئی گورننس دیکھیں نا میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو بات آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں مطلب اگر یہاں کہ آپ سب کہیں گے جی ہاں ملکہ غلطی ہو رہی ہے عوام کو بتائیں کہ آپ نے hope دینی آپ کی دیکھیں نا کیوں کا میں دیکھ رہی تھی کے یومن رائٹس ویجن جو ہے اس کا جو head ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا وہ کیوں سے ہے جو labor and manpower ہیں وہ کیوں سے head ہے پارلیمنٹری کمیٹی کے جو textile industry ہیں اس کے جو head ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ کیوں سے ہیں تو کون سی سیعcauseی جسی محت ہے پھر کس کی طرف دے کیونکہ جمہوریت سے ہٹ کے تو کوئی سستم چلے گائی نہیں اور وہی سب سے ضروری ہے لیکن اس وقت کیا ہم لوگوں سے کہیں کہ جی آپ نے کہا کہ کرپشن ہے آپ نے کہا پیسہ نہیں ہے آپ نے کیا آپ نے کوئی اور ریزن دیا تو ان سب وجہات کی بنا پر ہم کیا لوگوں کو یہی کہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات اور بتر ہوں گے نہیں جی میں سمجھتی ہوں آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے ہمارے ہونروریبل کلیگ ہیں میرے بھائیوں جیسے ہیں انہوں نے یہ بات کی چتنی سجیشنز آج انہوں نے یہ دی ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے بہت اچھی باتیں ہیں پانچ سال حکومت میں پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھ کے یہ گئے ہیں بڑا ایک منٹ میں اپنے ٹائم میں اپنے ٹائم میں اپنے ٹائم میں بات کر رہی ہوں میں پیچھے نہ جاؤں پیچھے میرے کھڑا ہے اور کھڑا کھوڑنے والے میرے ہی اپنے تھے جو میرے ساتھ پارٹی میں بیٹھے تھے یہاں کمزوریاں آتی ہیں میں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں جتنی انہوں نے اسطلاحات کی بات کی ہے تب کر لیتے پرویز مشرف دیکھئے آج ہر جگہ ریلی نکلتی ہے ہر اپنے ٹائم کی بات کرتا ہے کیونکہ جمہوریت کے آج مجھے شاہ صاحب سے ملنا پڑے گا مجھے جسٹس صاحب سے ملنا پڑے گا جمہوریت اور ریکنسیلییشن کے لیے مجھے ان سے ملنا پڑے گا کیونکہ میں عوام کی بہتری چاہتی ہوں عوام دیکھئے عوام کیا چاہتی ہے مہنگائی کم ہو مہنگائی کیسے کم ہوگی جب ہمارا یہ جو بجھت سارا بلکل میں مانتی ہوں آپ کی ساری باتوں کا مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ جمہوری حکومت میں آپ پنٹ پوائنٹ کرتے ہیں اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے مشرف کے دور میں یہ بات ہوتی تھی بائیس لوگ ہمارے جس میں بائیس لوگ ہمارے اس کے ساتھ جا کے مل گئے یں ایک منٹ جنرل مشرف کو بار بار ان پر تبرہ پڑتی جاری ہے ان کے ایک منسٹر دو منسٹر تین تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہیں اگر انہوں نے استغفار پڑھ لیے ان کی پارٹی میں بھی چلے گئے ہیں یا ہماری پارٹی میں بھی آ رہے ہیں اکانومی وروف کریں اپنے نوڈیرو کی سپیچ میں کہا تھا کہ سب سٹیک ہولڈرز آئیں ناظرین پرگرام کا ٹائم ختم ہو گیا انہوں نے نوڈیرو کی بات کی اس حکومت سے نہیں ہوگا بہرحال ہم اسی نوٹ پر یہ پروگرام آج کا ختم کریں گے کہ جمہوریت ہی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گی لیکن جمہوریت کو چلانے والے اپنے آپ کو ذرا اور درست کریں اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تیار رکھیں کیونکہ اس وقت یہ بغیر یہ نہیں چاہ رہے پھر میں ریپیٹ کروں گی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم ایک سنسیشنل بات کریں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو آج جو مسائل درپیش ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں پہلے نہیں تھے اور یقیناً اس میں جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بھی ازالہ جو ہے وہ اسی حکومت کو کرنا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو سیاسی ہمارے حکمران ہیں جو سیاسی نمائندے ہیں جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اور بہتر طریقے سے تیار کریں کیونکہ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ یہ جو حکومت ہے چاہے صوبائی ہے چاہے فیڈرل حکومت ہے وہ ٹھیک طریقے سے ان کا سامنا کر رہی ہے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات